ہیلو دوستو تو کیسے ہیں آپ اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے اسر ایچ ورسز بی ایل ایلا ڈریم ایلیونٹ پریڈکشن کے بارے میں یعنی سن رائزز ہیدرباد اور روائل چلنجرز بینگلور کے بیچ میں آئی پی ایل دوزہر بائیس کا میچ نمبر چوہن آج آپ کو خیرہ جاتا دیکھے گا میچ نمبر 54 بہت پگڑا کیونکہ دونوں ٹیمز کو چاہیے یہاں پہ جیت دوستو جیت سے یاد آتے ہیں کل کے میچ بہت اچھے گئے ہمارے لیے اگر میں رات کے میچ کی بات کروں بہت بڑیا گیا دوستو وہی ٹیم تھی کیا جو میں نے آپ کو ٹیلیگرام میں دی تھی ایک دم وہی ٹیم تھی ہولڈر بابا کی جائے کومنٹ کر دینا میں نے سپیسیفکلی اسی لیے آپ کو دکھائی ہے یہ ٹیم ہولڈر بابا کی جائے بیک یور پلیئرز وہی آپ کو جتوائیں گے دوستو اس سے پچھلا میچ بھی دوستو اگر آپ دیکھنا چاہو 339 لوگوں میں رینگ پانچ آئی تھی ایک بات یاد رکھ رہا ہے میں بہت محنت کرتا ہوں اور یہ ٹیم کوپی کروانے کے لیے نہیں کرتا لیکن ہاں ریزلٹ آتا ہے تو خوشی ہوتی ہے لیکن یہ ہمیشہ یاد رکھیں بیس سے بیسٹ خود کی ٹیم کریٹ کریں with focus on information کل confident تھا آج DCSRH کے میچ ہے دونوں ٹیمز اپنے لیے تھوڑی سی میں کہوں گا کی مشکل prediction لگتی ہے مجھے کیونکہ ان کے overfix نہیں ہے کب کوئی بھی آ جاتا ہے بٹ یہ میری ٹیم تھی کل اس میں یششفی جیسوال نے کام کیا سیم ٹیم ان فیکٹ آپ کو دی گئی تھی حالانکہ میں کبھی آپ کو کوپی کرنے کو نہیں کہتا بٹ کسی نے اگر analysis follow کیا تھا تو میں at least یہ کہہ سکتا ہوں جیسوال چاہے نہیں لیا ہو آپ کو عرشدیب 100% دینا تھا کل کی ویڈیو was all about عرشدیب کی ان کو لینا ہے also i can say same about best row i hope کہ میں یہ momentum carry کر پاؤں لیکن میں یہ بات ہمیشہ بولوں گا team اپنی کریں گا جو لوگ telegram پہ نہیں جڑے ویڈیو کی description میں آپ کو link مل جائے گا جلدی سے جائے ہمارے telegram پہ جڑ جائے 2,51,000 لوگ جڑ چکے ہیں 2,51,000 لوگ جڑ چکے ہیں verified ہمارا telegram channel ہے ٹھیک ہے کوئی سرچ کر کے مجھانا گلت channel میں پہنچ جاؤگے بہت فیک channel بن گئے ہیں تو just focus کیا telegram میں جارا چاہو تو ویڈیو کی description یا سب سے اوپر کے comment سے جاؤ youtube پہ subscribe نہیں کیا تو میرے آسو آ جائیں گے آسو پتہ کیوں آ جائیں گے کیونکہ میں نے رات کو 2 سے 5 کے بیچ میں stats لکھے ہیں دونوں matches کے اور update کی ہیں obviously player matchups لکھنے میں ایک ایک گھنٹے ڈیڈ ڈیڈ گھنٹے لگتے ہیں ڈھونڈنا مشکل بہت چیزیں ہیں اور وہ بھی سٹیک بتاتا ہوں اس کے بعد 5 بجے بہر کو cricket کھیلنے بھی مجھے جانا رہتا ہے so kindly اگر آپ کو لگتا ہے محنت اچھی ہے تو youtube پہ ایک subscribe کر لو کیونکہ وہ subscribe آپ کا مجھے motivate کرتا ہے اور مجھے بتاتا ہے کہ ہاں یہ میری power ہو گئی ہے اب اتنے لوگ مجھے support کرتے ہیں bell icon کو بھی press کر دینا تاکہ ویڈیوز کی notification آتی رہے چلیے اب میری ہو گئی یہاں پہ vote appeal اب کریں گے ہم match کی شروعات وانکڑے سٹیڈیو میں match ہے بلے بازی کے لیے کتنا آنکول ہے ہم نے کلی بات کر لی تھی اتنا آنکول نہیں ہے پیوز بھائی وانے ٹیچےز ہو گیا دوپہر کے match میں راجستان نے بہت بڑیہ بلے بازی کری تھی آئل سٹلز ہے کہ دوپہر میں spin کو factor رکھو کل یوزی چاہل 3 ویڈیٹ اشوین ویڈیٹ راہول چاہر ویڈیٹ لیس بٹ still spin is gonna be important دوپہر کے match میں neutral surface ہے لیکن کئی نہ کئی spinners game میں اب بڑھیں گے کیونکہ اب بھائی later phase آرہا اپیل کا matches بہت ہو چکے ویڈیٹس پہ starting میں دیکھو runs نہیں ہوئے تو یہ تو پھر بات کے matches ہیں بیچ میں آپ کو کافی runs دیکھنے کو ملیں گے ویڈیٹ سیٹل ہو گیا تھا بڑیہ runs دیکھنے کو مل گئے then again آپ کو تھوڑے سے آپ کہہ سکتے ہو کہ average scoring matches بھی دیکھنے کو ملے تو ایسا نہیں ہے کہ بہت بڑیہ وکیٹ ہے بٹ ایسا بھی نہیں ہے بہت خراب ہے neutral مانیں گے 156 میں سے 102 fast کو وکیٹ 43 spin کو یہ important ہے دونوں game میں آرہے ہیں fast زیادہ دوپہر کے match میں swing کم ہوتی ہے ٹھیک ہے تو آپ کیا کروگے death bowler کو رکھوگے swing سے اس میں مطلب نہیں ہے last میں تو وکٹے جاتی ہیں اور 7 میں spinner کو رکھوگے کل کیا ہوا تھا trend board کو کیا وکیٹ ملی تھی نہیں ملی تھی کیا دوسری سائٹ پہ butler اور یشسوی جیج جس وی آؤٹ ہوئے جلدی نہیں ہوئے تھے spinner نے آکے دھون کو آؤٹ کیا ایک سائٹ سے اور دوسری سائٹ سے چلو خود ہی butler نے وکیٹ دیا تھا جو short third man پہ catch دے دیا تھا کہنا چاہیے مجھے تو دھیان رکھنا ٹھیک ہے تو 5 وکٹے fast چار سپن گئی تھی کل اب اس سٹیٹس ہم پہ گوھر کریں گے کہ یار وانکھڑے میں کرتا کون ہے کیسا کون کرتا ہے ویرات کولی کا نام تو آئے گئی نا 14 match میں 497 رنچار ارشتک لیکن اس کے اوپر دینیش کارتک 27 match میں 740 رنچ 2 ارشتک فاف ڈپلیسی 15 match میں 458 the big 3 of rcb scoring big سے نام آتا ہے big glen maxwell 8 match 224 ان کے بھی ایک ارشتک ہے williamson 6 match 110 3 party 6 match 10J شباز 2 match 77 with average of 77 تو بھئی average تو شباز کی بھی ٹھیک ہے everything is pointing کی بینگلور بڑھیا کر سکتے اس match میں لیکن یہاں پہ ابھی شیخ شرما کے 2 match 67 makram 1 match 56 6 1 match 25 90 Nicholas 4 12 Nicholas پران آپ 3 match 20 पूने में प्यूज बहुत बढ़िया prediction गंटा मेरी prediction नहीं थी बिना ball खेले वो out गए थे रहूल तो उसमे ऐसे बहुत लोग क्रेड खाने आपसे आएंगे कि मैंने तो पहले भूल भूमनेश्वर 9 में 9 सिराच 6 में 6 उम्रान 1 में 5 अरे भाई उम्रान यहाँ पे तो बहुत बढ़िया किया तुमने तो final call जब मैं आपको दूँगा final call के टाइम पे उम्रान वर्स साथ में दो विकेट दोस्तो IPL का अगर आप head to head मैच सुनराइजर और बैंगलॉर के 21 मैच में 12 बार जीती है सुनराइजर आठ बर बैंगलॉर IPL 2022 में एक मैच हो चुक है सुनराइजर ने बहुत ठीक है विकेट में बुवी 16 मैच 17 सिराज आठ मैच नटराजन 5 मैच हर्षल 9 मैच करन शर्मा जो स्पिन बोलर है 5 मैच 5 है head to head की बातें करेंगे सबसे पहले इस year का opener प्लस 5 चलता चलता रह गया था वैसे लगबग चला ही था दोस्तों देखा जाए तो अभिशेक शर्मा 47 मारको यांसन 3 विकेट नटराजन 3 विकेट सुचित 2 विकेट ठीक है यह कहानी रही थी उस मैच की विल्यम सर्न ने भी ठीक केला था बेंगलॉर भी जीती थी परफॉर्मर दोनों मैच में मैक्सवल थे 40 और 59 हर्शल 3 विकेट हर्शल 2 विकेट तो यह तो कॉमन हो गए इसके लाबा विराद 33 शबास 3 विकेट सिराज 2 विकेट तो शबास भहिया का रखना है ध्यान ठीक है अब संराइजर्स हाइदराबाद के प्लेयर रोल्स पर स्रीसेंट फर्म हर प्लेयर का आप देख सकते हो there is nothing special सौरब दूबे एक प्लेयर एड़ हुए है तो उनके मैंने stats डाल दिये हैं बट आपको वही team खेलती दिखनी चाहिए लेकिन एक-दो changes हो सकते है जैसे जब दीशन सुचित को team at कर सकती है क्योंकि यह all-round player है और यहाँ पर इन्होंने perform किया तो अगर ठीक हो गए हो ने टराजन तो उनको Sunrises की team में यह थोड़ी सी problem है कि अबॉट की जगा यांसेन अगर fit हो गए हो तो आ सकते हैं वापिस गुपाल की जगा यहाँ पर सुचित आ सकते हैं कार्तिक त्यागी को भी replace किया जा सकता है बट वही बात है मेरे को लगता है अगर कोई fit नहीं हुआ तो same team के लेगी बट देखते हैं क्या होता है इवन सुचित तो fit है यार last time substitute पे भी आये थे बाकी players को mostly आप कह सकते हो कि fitness level पे देखा जाएगा 10 में से 5 match GTA Sunrisers Williamson की performance 2, 16, 32, 57 2 आप कह सकते हो बढ़िया ही 17, 3, 16, 5, 47 47 बढ़िया ही यह 16 नबाद ही था इनका Bangalore क्या गे तो 3 match में बढ़िया खेले हैं 7 match में खराब अभिशेक शर्मा 9, 13, 75, 42, 31, 47, 45, 39 6 match में बढ़िया खेले हैं 10 में से ठीक है राहूल तरिपाठी है निकोलस पुरान माकरम सभी बढ़िया खेल रहे है इनके middle order बढ़िया चल रहा है यहां ध्यान रखना माकरम का नाम नंबर 4 पे होना चीए 5 पे होना चीए पुरान का माकरम पहले आएंगे तो यह थोड़ा adjust करना 4 पे आएंगे माकरम 5 पे आएंगे पुरान बागिश्य शांग सिंग, सीनबॉट सीनबॉट भी बल्लेबाजी कर लेते हैं थोड़ी श्रेस गुपाल ने करनाटेका के लिए बल्लेबाजी ठीक ठाक करी हुई है बर थोड़े से आप कह सकते हो main बोलर है जो थोड़ी बल्लेबाजी कर ले bowling देखते हैं दोस्तो bowling team है समराइजर सबको पता है सुचित अगराएं तो important है दो विकेट बेंगलोर के आगे ही लिए थे बाकी यहाँ पर मुझे लगता है माकरम को एक आदा और मिल सकता है सीनबॉट और यहां श्रेयज कुपाल और कार्थिक त्यागी यह last match में खेले थे इससे आपको realize होगा बेंगलोर पे जो team तो strong है बले बाजी तो deep है लेकिन अभी भी qualification इनकी surety नहीं है जीतना चाहेंगे और RCB के fans comment कर दो जो भी करते हो यार वो क्या है वो line यह साला का अपना मड़े कुछ ऐसा line है comment कर दो क्या पता work कर जाए इनके भी हर player के आप roles plus यहाँ पे आप देख सकते हो recent form ठीक है बेंगलोर के जो players है मुझे बहुत पसंद है लेकिन team की performance ठीक ठाक रही है 11 में से 6 जीते हैं अभी भी तीन में से 2 जीत जाएंगे तो qualify करने चाहिए 5-2 play si 88 आया 96 आया उसके बाद 38 आया जो भी मैं कहूंगा लखी था दो बारीन की edges लगी थी लेकिन अब वांखडे पे match दुपैर का match आप scoring कर सकते हैं विराट तो बड़िया player है ही इनका जो 58 आया था वो एक afternoon game में ही आया था तो यह अगर motivation आपको देता है लमरोर है अब यहां पे भी ध्यान रखना लमरोर उपर आएंगे शबास से नमबर 5 पे आपको महीपल लमरोर दिखेंगे नमबर 6 पे शबास है unless बहुत ज़्यादा left hander की जरूरत हो क्योंकि इनकी टीम में बहुत ज़्यादा right handers है बहुत जरूरत हो तो शबास आएंगे वरना वैसे तो यहार लमरोर भी left hander ही है तो कोई logic ही नहीं बतना लमरोर कोई भेजो यहार क्योंकि वो बड़िया प्लेयर भी है ठीक है देन दिनेश कार्तिक है डिके का मतलब दिनेश कार्तिक दिन हसरंगा, हर्शल पटेल, सिराज, हेजल वुड बोलिंग में आएंगे अगर आप नोट करोगे हसरंगा पास 16 विक्टे है इनके best बोलर रहे है हर्शल और हेजल वुड ने भी बड़िया performance किया 13 विक्टे है और हेजल वुड 11 विक्टे इनको मैं लेके चलता हूँ इनके लगबग आप कह सकते हो चार-चार ओवर ही आते है लास्ट में हसरंगा का एक कटा बट जनरल ही चार डालते है सिराज दो-तीन ओवर डालेंगे इनफेक्ट चार भी डालते है लास्ट में दो आए लास्ट येर के परफॉर्मर्स बेंगलॉर के मैं हर वीडियो में दिखाता हूँ मैं चलूँगा मैच अप्स पे जहां मुझे आती है मजा मैच अप्स में अभिशेक शर्मा किस से तंग है हर्शल ने लास्ट टेम इनको आउट किया था हाला कि तब तक अभिशेक ने डेमेज कर दिया था जितवा दिया था संराइजस को हेजल वुड ने एक बर इनको आउट कर रखा है ठीक है उसके अलावा ये नॉर्मली बढ़िया के लिए है केन विलियम सन हर्शल पे एक बर आउट हुए है हेजल वुड के आगे एक बर आउट हुए है दो बर मैक्सवेल से आउट हुए है पहां हर्शल हेजल वुड का दोनों का नाम आया तो टीम में रखना जरूरी हो जाएगा लेकिन एक प्लियर जो उनको बढ़िया खेली है या कहलो विकेट नहीं दिया कमी बोल है वो है राहुल तरी पार्टी सिराज के आगे ये दो बर आउट हुए है निकुलस पुरान एक बार हशल पे आउट हुए है एक बार हेजल वुड पे एक बर हसरंगा पे और यहां पे ग्राउंट पे एवरेज भी नहीं है पुरान का ठीक है माकरम का देखो हसरंगा के आगे विकेट है ठीक है यहां बेंगलॉर के बल्ले बार समराइजस के बूलर के आगे भूमनेशवर कुमार ने फाफ को एक बर आउट कर रख है मारको यांसन ने दो गेंड डाली थी उसमें जीरो रन खाकर आउट किया था यहां फाफ को लास्ट मैच में बाकी नॉर्मल है श्रियस गोपाल ने तीन बार विराट कोली को आउट किया है श्रियस गोपाल धंदन गोपाल यहां पे विराट कोली के आगे تب راجستان رویلز میں تھے گھپا لیکن اب یہاں پہ بھی وکیٹ لے سکتے ہیں بھومنیشور کمار کے آپ کو بتا دوں تین بار وکیٹ ہے جو ورات کے لیے سین ابوٹ نے جیرو بار نٹراجن نے ایک بار یانسن نے ایک گیند میں ایک بار کب ہوا تھا لاسٹ میچ میں ہوا تھا کارتک تیاغی نے بھی ایک بار آؤٹ کر رکھا ہے گلین میکسول دیکھو کہ بھومنیشور پہ ایک وکیٹ سین ابوٹ پہ چار وکیٹ یہ پتہ کیوں ہے کیونکہ یہ بگ بیش میں بہت کھیلے ہیں سیڈنی سکسر سے کھیلے ہیں سون ابوٹ بہت زیادہ اور گلین میکسول کافی زیادہ اپنی جو کرکٹ ہے وہ کھیلے ہیں ملبرن سٹار سے وہاں چار بار آؤٹ ہو رکھے ہیں نٹراجن نے ان کو تین بار آؤٹ کیا انکلوڈنگ لاسٹ میچ اور ایک گیند میں ایک بار یہاں پہ جس پلیر نے ان کو آؤٹ کیا ان کا نام ہے میسٹر شریحز گپال لیکن اگر چھکے بھی مار دیں میکسول ہران مت ہونا لیکن لیگیز کا یہی ہے یا تو آپ دیکھو گے کہ میکسول ان کو مارتے ہیں یا وکڑ دے ویڑتے ہیں ٹھیک ہے تو میچ اپس میں بیسٹ جو مجھے لگے میچ اپ یا انسن کا تو نام ہے ہی شریحز گپال کے میچ اپ بھومنیشور کا میچ اپ یہاں دیکھو سین ابوٹ بھومنیشور اور ایون نٹراجن کا میچ اپ باقی کے نارمل ہیں اگر آپ دیکھو کہ شباز ایک بار آؤٹ ہوئے ہیں عمران ملک پہ جو پچھلے میچ میں تھا بھومنیشور نے ایک بار دینیش کارتک کو اٹھ کیا نارمل ہے کچھ خاص نہیں لیکن سچت تین ہی گین ڈالی ہیں اور لاسٹ میچ میں دینیش کو اٹھ کیا دینیش پتہ پچھلے کچھ میچے سے پرفارمنس نہیں کیا ایک لاسٹ میچ میں اچھا کیا ہے سٹارٹک میں بہت بڑیہ کیا تھے بیچ میں جب جب یہ تنگ ہوئے دھیان سے فوکس کر کے دیکھا کرو چلیے آگے بڑھتے ہیں گیوہوے وینر نکالتے ہیں بھائی میرے سو فرنڈز ہمیشہ کی طرح ہم ٹین ٹھاؤزنڈ کا گیوہوے آج بھی کر رہے ہیں ہر ویڈیو میں دس ہزار کا گیوہوے رہتا ہے جن میں سے دس وینرز بنتے ہیں ٹھاؤزنڈ روپیز وہ لے کے جاتے ہیں بس اپنا فینٹسی نیم اور کیورڈ مینچن کرنا ہوتا ہے آج کا کیورڈ یہاں پہ رہے گا تھوڑا سا کچھ ایسا آج سنڈے ہے تو آج ہم نام رکھ دیتے ہیں کیورڈ کا سنڈے اور ہوپفولی آپ کا سنڈے بھی بہت بڑیا جائے اور میرا بھی لیکن دوستو یہاں پہ سب سے پہلے آپ کو بتانا چاہوں گا آپ کو فینٹسی نیم بھی ساتھ میں ایکسچینج وینری ٹو کا مینچن کرنا ہے جو ایکسچینج وینری ٹو اپلیکیشن ہے اس پہ آپ اپنا فینٹسی نیم پا سکتے ہیں ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ایکسچینج وینری ٹو کا لنک ہے ڈاؤنلوڈ ضرور کریں ویڈ فورکاست یہ ایک تھرڈ جو آپ کے لیے امپورٹنٹ چیز ہے ویڈ فورکاست کوڈ ہوگا تب ہی آپ گیو اوے وینر گھوشت کرے جائیں گے کل کا کیورڈ دوستو ہمارا یہاں مومینٹم تھا اور لیکسی کی آج کون وینر بنتے ہیں تو ہمارے پہلے وینر بنے ہیں آدل رضا جنہوں نے اپنا فینٹسی نیم بھی مینشن کیا ہے رسکی مین بھائی نے اپنا بلکل ہی یہاں پہ فینٹسی نیم مینشن نہیں کیا ایک بار چیک کر لیتے ہیں کئی ڈھاسو تو نہیں ہے ان کا فینٹسی نیم ایسا کوئی نیم نہیں ملا مجھے تو اب نیم اگر ایسا نہیں ملا تو آگے بڑھتے ہیں ایسا نیم بنے ہیں جن کا فینٹسی نیم ہے لوسر ایسا نام کون رکھتا ہے میکسیمز بھائی اور رو کیوں رہے ہو گیو اوے وینر بن گئے یہ نیگٹیویٹی جندگی میں رکھو گے تو آگے نہیں بڑھو گے خوش رہو مسکراتے رہو اتنا مسکراؤ اگر کی دن خراب بھی ہو جائے وہ بھی اچھا ہو جائے اس کو بھی مجبوری آ جائے کہ اب تو کچھ بڑھیا کرنا پڑے گا بھائی مسکر آ رہا ہے سکتھ وینر ہمارے بنے ہیں الوک یادو ہمارے بنے ہیں یہاں پہ ایمکے گیمنگ پانچوے وینر بنے ہیں نلوے بسواس سکتھ وینر بنے ہیں یہاں پہ گیمٹ پرتیک ایرتھ وینر یہاں پہ بنے ہیں سورب بھائی ٹھیک ہے یہاں پہ یہ بھائی بنے ہیں چلیے اب لاسٹ وینر نکالتے ہیں ٹینتھ وینر بنے ہیں ناغہ راج رتھوڑ اور بھگوان نے چاہا تو آپ کا نام جرور آئے گا اور آج آپ کا نام آگیا دوست چلیے اب ہم اگلی ویڈیو کی طرف یہاں پہ جو بات کرتے ہیں گیورو وینرز کیسے بنیں گے اس کا کیورڈ کیا ہے اور ریڈی میں نے آپ کو آج کیورڈ منشن کر دیا آج سنڈے ہے سنڈے ہمارا کیورڈ ہے فینٹسی نیم آپ یہاں پہ نیچے ویڈیو کی ڈسکرپشن سے ایکسچینج وریڈ ڈونر کر کے لے سکتے ہو چلیے اب ٹیم کرتے ہیں ویڈیو کیپنگ سیکشن میں آپ کو نیکولوز پران اور دریش کارتک ملیں گے انوز راوت کو لاشٹ میں جرور کھلایا گیا تھا سنرائزز کے آگے لیکن کچھ خاص نہیں کر پائے تھے اور وشنو وینود بھی ابھی نہیں کھلایا جارے سنرائزز کے دوارہ تو یہ پلیئرز مجھے نہیں لگتا آج بھی کھیلیں گے لیکن اگر راوت کانٹینو کرتے ہیں تو آپ ٹرائبل ان کو مان سکتے ہو کیونکہ وہ اوپننگ کے پلیئر ہیں بٹ وہ لاسٹ کچھ میچز سے نہیں کھیل رہے جس و جیسے میں نیکولوز پران کو سیلیکٹ کر رہا ہوں پچھلے دو میچز میں انہوں نے لگاتار پچاس کریا حالکہ ان کو کچھ کیچ ڈروپس کے چانسز بھی ملے ہیں بٹ موقع کا فائدہ اٹھایا ہے رنز کے ساتھ وکیٹ کیپنگ بھی کر کے دیں گے آپ مسٹر دینیش کارتے کو چاہتے ہو تو لے سکتے ہو لاسٹ ٹیم پہلی بول پہ تو نہیں ایک دو بول شاید کھیلے تھے وٹ آئی دو ریمیمبر اس کی جلدی آؤٹ ہو گئے تھے اور ان کو جگدیشن سچت نے آؤٹ کیا تھا اگر میں آپ کو بتاؤں دوستو بلے بازی میں یہاں پہ اپشنز تو فاف ڈو پلیسی ایک اپشن ہے جو کی بڑیہ اپشن ہے اپنے بیسٹ پر نہیں دکھے اس سیزن جترہ آپ ایک امید کرتے ہو فاف ڈو پلیسی سے وہ امید آپ کو ابھی تک نہیں پوری ہوتی دکھی اس کے باوجود بلے بازی سیکشن میں اگر آپ confident ہونا چاہتے ہو بیسٹ سے بیسٹ پلیر لینا چاہتے ہو آپ فاف کو ضرور ٹیم میں چاہو گے اب سیم ریزن سے ویرات کولی کو چاہو گے حالانکہ ویرات اور فاف مارکو یانسن کے شکار تھے لازٹ ٹیم دونوں ہی جلدی چلے گئے تھے پہلی ہی گین پہ مارکو یانسن نے ویرات کاؤڈ کر دیا تھا مارکو یانسن آج کا میچ کھیلیں گے یا نہیں یہ بھی ابھی کنفرم نہیں ہے کیونکہ لازٹ میچ میں سو نو بارٹ کھیلے تھے جو کہ بڑی آ پلیئر ہیں تو ویرات اور فاف دونوں کو ہی میں لے کے چلوں گا ابھی شیخ شرما نے بہترین پاری کھیلی تھی یہاں پہ لازٹ ٹیم سنرائزز کی طرف سے جب بینگلور سے سامنا ہوا تھا آپ لے سکتے ہو پرفارمنسز لگاتار 30 پلس آئی ہیں پچھلے میچ کو چھوڑ کے تو بلکل لے سکتے ہو راحل تریپارٹی ایک وہ پلیئر ہے جو کی جنرل ہی اچھا کرتے ہیں میں نے کچھ میچز میں کو وی سی بھی ٹرائے کیا لیکن آپ کو بتا دوں کی پلیئر بڑیا ہے اور یہ لانگ آن پہ رہتے ہیں جہاں کیچز بھی آتے ہیں تو وہ خراب بات نہیں ہے ایڈیڈ ایڈوانٹیج آپ کو ملتا ہے راحل تریپارٹی کو بھی دوستو میں نے ٹیم میں پک کر لیا ہے دین کین ویلیمسن آتے ہیں جو کی اپنے بیسٹ پہ نہیں رہے ہیں ہاں ایک پچاس آیا ایک چالیس آیا لیکن آپ کین سے بھائی بڑیا ایکسپیکٹ کرتے ہو کیونکہ کین ویلیمسن فیب پور میں آتے ہیں دوستو ورلڈ میں تو بلکل آپ کین ویلیمسن سے ایکسپیکٹ کرتے ہو تو آپ ٹیم میں رکھ سکتے ہو میں نے فیلال نہیں رکھا نہ میں نے رجت پٹیدار کو رکھا جو ون ڈاؤن پہ آنے چاہیے لیکن جنرلی ون ڈاؤن پہ رجت پٹیدار آئیں گے سچ کہوں تو پٹیدار مجھے ریلائیبل لگے ہیں انہوں نے سکورنگ بھی بڑیا کری ہے بڑیا سکورنگ کر سکتے ہیں انفیکٹ ڈیفرینشل بن سکتے ہیں دوستو سمال لگ میں ان کو کیوں کوئی لے گا اگر کسی کو لینا ہوگا تو وہ ویلیمسن کو یا بھی شک شرما کو لے لیں گے تو یہ ہمارے گرینڈ لگ کے پک بنتے ہیں مہیپل لامرور لازٹ میچ میں میرے ایساب سے ان کو من اف دی میچ ہونا چاہیی تھا یہ بھی پیوچ بھائی کیا بول رہا اگر آپ نے لازٹ میچ دیکھا تھا وہ ایک سلو سر فیس پہ ہوا تھا بینگلور کا سلو سر فیس پہ مہیپل لامرور نے میڈل میں آکے چالیس رن کیے تھے بولنگ یاد ہے آپ کو ہرشل کی ہیزل وڈ کی سامنے کی ٹیم رنس نہیں کر پائی تھی لیکن مہیپل لامرور نے بڑیا رنس کیے تھے ویری انڈر ایٹڈ پلیئر راجستان کے کپتان ہے دوستو راجستان کی سٹیٹ کی بات ہو رہی ہے چھوٹے موٹے پلیئر نہیں ہیں بڑیا پلیئر ہے آئی پی لیول پہ اتنے فیمس نہیں ہوئے لیکن ففٹیز بھی مار چکے ہیں یا ششانگ سنگھ کافی نیچے آ رہے ہیں اس لیے میں ریکمنڈ نہیں کر رہا لیکن میں آپ کو بتا چکا ہوں اس سے دو سال پہلے یہ راجستان رویلز میں تھے تب یہ سکس ہٹر کمپیٹیشن ہوا تھا راجستان رویلز میں اس کے وینر بنے تھے دو باؤنڈریز لگا سکتے ہیں سویش پرابود سائی جو کی بہت ترینٹیٹ پلیئر ہیں پریام گرگ اور یہاں فن ایلن کو موکہ ابھی نہیں مل رہا کوئی کھیلے گا تو میں نے فل سٹیٹس دکھا رکھے ہیں باقی میں آپ کو ویڈیو کے ٹائم کے بعد انفیکٹ فائنل ٹیم کے ٹائم پہ سات بجے سے ساڑھے سات کے بیچ بے نورملی میچ رہتا ہے لیکن یہ میچ کب ہے دوپہر کو تین سے ساڑھے تین تو اس ٹائم پہ کوئی بھی انفرمیشن ضروری ہوگی تو بتا دوں گا ٹھیک ہے اور راؤنڈرز دوستو میکسویل کی بات کرتے ہیں ایمپورٹنٹ کھلا رہی ہیں کچھ میچز سے آپ دیکھ رہے ہیں اوور بھی بڑیئے ڈال رہے ہیں دوپہر کے میچ میں ویسے بھی اوور مل سکتے ہیں سو میں نے میکسویل کو ٹیم میں کیا ہے اپنی ایمپورٹنٹ پلیئر بنتے ہیں ایڈن مارکرم نے زد کری ہوئی ہے ہر میچ میں رن کرنے کی ہر میچ میں رن کر رہے ہیں بڑیئے پلیئر ہیں جرورت پڑنے پہ اوور بھی ڈال سکتے ہیں آسپینر ہیں تو ان کو لیفٹ ہینڈرز کیا گے یوز کیا جائے گا کیا سامنے کوئی لیفٹ ہینڈر دکھ رہے ہیں بنگلورٹ کی ٹیم میں ویرات کو لیفاف لیفٹ ہینڈر تو نہیں ہے میڈل آرڈر میں ان کے لیفٹ ہینڈر دوستوں تھوڑے آتے ہیں شباز احمد بھی ہیں اور محیپل امرور بھی تو اگر وہ بلے بازی جلدی آ جاتی ہے تو مکرم کو اور ملیں گے نہیں تو کیوال بلے بازی کے لیے آپ مکرم کو لے رہے ہو اور ان کی لانگ آن پہ بھی فیلڈنگ ہوتی ہے دوسری سائٹ سے بھی میں نے آپ کو الڈی بتا دیا ہوا ہے کہ یہاں پہ لانگ آن پہ فیلڈنگ کرتے ہیں سنرائزر سے لانگ آف پہ انفیکٹ فیلڈنگ کرتے ہیں یہاں پہ رہول تریپارٹھی اب دیکھو وہ لیفٹی اور آئیٹی پہ ڈیپینڈ کرے گا کس کے لیے لانگ آن لانگ آف ہے بٹ تریپارٹھی اور مکرم ان کے وہ فیلڈر ہیں جو سٹریٹ باؤنڈریز پہ یہاں پہ آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گے ایڈن مکرم رہول تریپارٹھی تو لیفٹ ہینڈر کی یہ لانگ آن بن جائے گی اور آئیٹ ہینڈر کی یہ لانگ آن بڑھ جائے گی تو لانگ آن لانگ آف پہ ہی آپ کو فیلڈنگ کرتے دیکھیں گے ایمپورٹنٹ کیچز کرتے ہوئے شہباز احمد پلیئر بڑیاں ہیں لیکن ابھی تک آپ دیکھو گے تو underrated رہے ہیں مجھے لگتا ہے کہ small league team میں لیے جا سکتے ہیں لیکن میں نا proper ایک ایسے بودر سچ جانا چاہتا ہوں جو چار آور دے اور death میں بھی آور دے یعنی ہرشل ہیزل وڈ ایسے پلیئرز کو میں نہیں لیپ کرنا چاہتا ہے اس لیے ابھی شہباز کو نہیں لیا سنرائزرز کے واشنگٹن کی ہاتھ کی آپ کہہ سکتے ہو ویبنگ سپلیٹ ہے ہینڈ ویبنگ سپلیٹ ہے ایک سپنر کے لیے سب سے خطرنا کنجری ہے تو یہ ابھی نہیں کھیلیں گے نہ ہی ویلی نہ ہی روماریو شیفرٹ کو موکہ مل رہا ہے دوستو بولنگ میں میں نے یہاں پہ تین پیار ہمیشہ بینگلور کے بیک کی ہیں ہسرنگا ہیزل وڈ ہرشل ہرشل اور ہیزل وڈ کا سیلیکشن فیفٹیز میں ہے لیکن میں دونوں کو لے کے چلوں گا ہسرنگا تو آج آپ کیپٹن بھی ٹرائے کر سکتے ہو دوپیر کا گیم ہے تو گرینڈ لیگ کیپٹن ڈریکٹ لی ٹرائے کرنا میں آپ کو گرینڈ لیگ ویڈیو اگر دوں تو جرور بتاؤں گا ٹھیک ہے امران ملک کی بھی باتو سبسکرائب کر کے رکھنا ویڈیو کو ٹھیک ہے انفیکٹ چینل کو اور بڑیہ سے بیل ایکن بھی پریس کر دو ٹھیک ہے پیار سے زیادہ جوڑ سے نہ کرنا گھنٹی نہ بجیا کوئی اٹھنا جائے اگر کوئی گھر پر سو رہا ہو ٹھیک ہے تو امران ملک بھی ایک option ہے بڑیہ بولر ہے بھائی فاسٹ ڈالتے ہیں لازٹ ٹیم اگر آپ دیکھو گے تو فاسٹ رن بھی پڑ گے روتو راج گائکوان نے پٹائی کر دی بھائی بہت تیزی سے لیکن وہ وکیٹ ٹیک کر ہیں تو یہاں آپ امران ملک کو بھی لے سکتے ہو کوئی دکھت نہیں ہے نٹراجن لازٹ میچ کھیلے نہیں تھے لیکن ای تنگ اس میچ پہ فٹ ہو سکتے ہیں اگر کھیلیں گے تو ڈریکٹ پک کر لینا نہیں تو پھر بومنیشور کی ایمپورٹنس بڑھ جاتی ہے اس ڈیتھ بولر سنرائزرز کے ویلیم سر ان کو ٹاؤس جیتنے کا اینام مل جانا چاہی ہے ٹونرمنٹ اگر ٹاؤس کارتا تو راجستان سب سے لاسٹ میں ہوتی پنجاب سیکنڈ لاسٹ میں ہوتی اور سب سے آگے ہوتی یہاں پہ سنرائزرز کی ٹیم تو ٹاؤس نہیں ہار رہے ہیں دس میں سے نو ٹاؤس جیتے ہیں یہ تو ہر بار ان کی پہلے بولنگ آ رہی ہے تو اگر پھر سے بولنگ آ جائے تو بھونیشور کمار ایمپورٹنٹ ہو جاتے ہیں لیکن میں ابھی اور راؤنڈر ساتھ گیا ہوں سینو بوٹ جو فائیو ڈاؤن پر بلے بازی بھی کر لیتے ہیں اور آپ کو چار اوور بھی دیں گے ٹھیک ہے تو میں نے یہاں سینو بوٹ کو لیا ہے شریز گوپال کچھ اوور کر سکتے ہیں کارتک تیاغی کر سکتے ہیں سیراج کر سکتے ہیں انفیکٹ یہ اوور کھری رہی ہے شریز اور کارتک تیاغی بٹ میں ان کے لیے نہیں جا رہا مارکو یانسن اور سچیت دوستو ان میں اگر کوئی پلیئر کھیلتا ہے ڈریکٹ گیم چینجر ہے کیوں کیونکہ لاشٹ ٹیم جب یہ کھیلے تھے آپ کو ایک اور جو میچ کا سیکنڈ اور تھا اسی کی وجہ سے من اف دی میچ ملے تھے فاک کو اوٹ کیا تھا آئی ٹھنگ پہلی یا دوسری گیم پہ اوٹ کیا تھا تھرڈ بول پہ فائم رائیڈ ویرات کو اور سکسٹ بول پہ انوز راوت کو بھی اوٹ کر دیا تھا ٹاپ تھری بینگلور کا اکیلہ یہاں پہ مارکو یانسن لے گئے تھے سچیت کی بات کروں بڑیہ سپینرہ انہوں نے بھی دو وکٹیں نکالی تھی جس میں دینیش کارتک کی آئی ٹھنگ اور جو بھارت کا ٹی ٹوینٹی ڈمیسٹک ٹونمنٹ ہے مہکہ نہیں مل رہا بولر بڑیہ ہیں سو یہاں پہ دوستو فائنل پک آپ اپنے مطابق کر سکتے ہو امران ملک ایک آپشن ہے ویلیم سن ایک آپشن ہے ابشک شرما ایک آپشن ہے پیوز بائی ڈی کے لینے ہے جو آپ کو لینا ہے آپ لے سکتے ہو آپ کی مرضی ہے میں یہاں پہ فلحال کے لیے ویلیم سن اور یہاں پہ امران میں کنفیوز ہوں ایک کام کرتے ہیں فلحال ویلیم سن کو پک کرتے ہیں لیکن امران سیف پک رہیں گے تو ڈریکٹلی امران ملک کو بھی پک کر سکتے ہو دوستو کپتانی ویس کپتانی کے لیے یہاں پہ فاف اور ویراد تو ہمیشہ ایک جنون آپشنز رہتے ہیں لیکن اگر آپ مجھ سے پوچھیں جو ریلائیبل جیادہ لگ رہے ہیں میکس ویل تری پارٹھی اور ایون میں آج پرسنٹ لوگوں نے ابھی تک کپٹانی سیف آپ کو دی ہے سیف رہنا ہے تو آپ وہاں بھی جا سکتے ہو امید کرتا ہوں دوستو میری ٹیم سے کچھ سیکھنے کو ملا یہ جو ویڈیو ہے یہ فل آپ کی گائیڈنس ہے اس سے آپ اپنی بیس سے بیس ٹیم کریٹ کریں گے جو لوگ ٹیلیگرام پہ نہیں جڑا ہے دو لاک پچاس ہزار سے زیادہ لوگ جڑ چکے ہیں دوستو ہماری فیملی میں ویڈیو کی ڈسکرپشن میں لنک ہے ٹیلیگرام ویریفائیڈ چینل ہے ہمارا ضرور آ جائیں اور دھیان رکھیں کبھی کوئی پیسے مانگیں تو بلکل نہ دیں یوٹیوب پہ سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے چلیے اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں